آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیجی سے ہم ڈاریکٹلی کسی کو بل کیسے سینڈ کر سکتے ہیں ایمیل کے دروں کیسے ہم اس کو لیجر سینڈ کر سکتے ہیں ایمیل کے دروں دوستو یہ دی آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے بار ہم جب بیجی کے اندر کسی بھی بل کو ٹرانزیکشن میں جائے کے موڈیفیر مور میں اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو اپسن آتا ہے ایمیل کا تو آپ کے دماغ میں کافی بار آیا ہوگا کہ میں اس آفشن کا یوز کیسے کروں یا پھر جب اپن کسی لیجر کو ایکاؤنٹ لیجر کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے سامنے یہ والا آفشن جو ہیں یہاں پہ شو ہوتا ہے تو آپ کے مائن میں یہ آیا ہوگا کہ ہم اس آفشن کا یوز کیسے کریں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے ہم بیجی سے کنفیگر کرتے ہیں ایمیل آئیڈی کو اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمیسٹریشن میں کنفیگرشن میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایمیل کنفیگرشن کے اندر انٹر ہونا ہے اس کے اندر آپ کو سینڈ ایمیل سینڈنگ اوپسن کے اندر سینڈنگ ڈاریکٹ کلی کا اوپسن ہے یہاں پہ تین اوپسن دیئے ہو ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ فرسٹ اوپسن پہ ٹک کر دینا ہے سیکنڈ آپ کو پیڈی ایپ اٹیچمنٹ پہ ٹک کرنا ہے تھرڑ آپ کو یہاں پہ نیچے سرور کنفیگر کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ایس ایم ٹی پی سرور یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ایس ایم ٹی پی سرور کے اندر آپ کو جو ہے آپ کا سرور جو آپ جس کا ایمیل یوز کر رہے ہو جیسے جی میل ہیں یا یا پھر ایس ایم ٹی پی جس کے اندر میں یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جیسے میرا جی میل کا ہے تو میں یہاں پہ SMTP GMP.COM یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اب آپ کی جو بھی ایمیل ایڈی ہے وہ آپ کو یہاں پہ منسن کرنی ہے تو جو آپ کی یوزر نیم ہے اس کے اندر میں یہاں پہ منسن کروں گا تو جیسے میرا جی میرے میری جی میرے آئیڈی ہے وہ میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں میں نے آلریڈی گوگل کروم میں یہ لوگن کر رکھی ہے تو یہاں پہ میں کلک کر کے اس پیس طرح سے کلک کرنا ہے آپ کو یہاں سے نسلیک کر کے اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو کوپی کر کے وہاں پہ بیسی کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کنٹرل بھی کیا اب یہاں پہ آپ کو وہی سین ایمیل ایڈی کے جو پاسفرڈ آپ نے لوگن کیے ایمیل ایڈی کے پاسفرڈ آپ کو یہاں پہ مینسن کرنا ہے یہ آپ دیان رکھنا ہے ایک دم کریکٹ رہنا چاہیے یہ گلت ہوگا تو آپ کی جو ایمیل ایڈی کنفیقیشن ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کی کمپنی کا نائم مینسن کرنا ہے میرا نیم جو ہے میری کمپنی کا نیم جیسے میں ایمیس ٹیکنوہب یہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو وہ مینسن کر دینا ہے ہی ایڈر میں آپ جو بھی ہیں مینسن کر سکتا ہوں جیسے ڈی ایر سر ای ڈی ایر مام جیسے فوٹر میں اپن تھانکس یا کچھ بھی آپ مینسن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اب آپ کو گوگل کروم میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو جو ایمیل آئی ڈیا اپنے لوگن کر رکھی ہے اس کا مینیج یور گوگر ایکاؤنڈ کے اندر انٹر ہونا ہے تو میں نے آپ پہ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ اندر جاتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ کو سکیورٹی کا اوپسن مل جائے گا ٹھیک ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے ایک اوپسن نظر ہے آپ کو لیس سیکیور اپ ایکسس ٹھیک ہے آپ کو اس کو اون کرنا ہے سمپلی تو میں اس پہ کلک کر کے یہاں پہ اس پہ انٹر ہو کے یہاں پہ الاو ایکس الاو لیس سیکیور اپ ان کو اون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ اون کرنا بہت جلی ہوتا ہے اس سے اپنے کو پرمیشن مل جائے گی جو اپنی ایمیل آئی ڈیا اس کو یوز کرنے کی ٹھیک ہے اب ٹیسٹ ایکاؤنٹ سیٹنگ کو میں کلک کروں گا تو یہاں پہ اپنی کنفیشن ایک دم ٹھیک ہے کریکٹ ہے تو یہاں پہ ایمیل سینٹ سکسیسپل ہو جائے گا اگر آپ کی ایمیل آئی ڈی میں پاسور گلاتی یا ایس ایم ٹی پی سرور یا پھر اپنے ایک ایک ایکسس کو اون نہیں کیا تو بھی آپ کو یہ یہاں پہ وارننگ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ صحیح سے ہاں سے آپ چک کر لینا میں ایک ایک بل موڈیفر موڈ میں اوپن کرتا ہوں اب یہاں سے آپ ڈائریکٹ ایمیل بھی کر سکتا ہو جاندی آپ چاہتے ہو کہ مجھے جو ہے یہ جیسے ہی بل سیو کروں تو مجھے وارننگ دے دے کہ یہ ایمیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایمیسٹریشن میں جاتا ہوں پہلے یہاں پہ واوچر شریز کنفیگیشن کے اندر میں ایمیل کنفیگیشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فاؤچر کنفیگیشن میں یہاں پہ send email after saving اس option کو yes کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو پوچھ لے گا وہاں پہ جب اپن بل جیسے ہی save کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ وانگ دے دے گا کہ do you want send email ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ format number one کر دیتا ہوں ok and save یہ save کر دیتا ہوں اب آپ کو جانا ہے میں transaction میں جا کے modifier mode میں اس بل کو دوبارہ سے save کرتا ہوں میں نے f2 کیا yes save this voucher اب میں print option کو no کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ پہنچ رہا ہے send email yes email اب جس بھی id پہ آپ کو send کرنا ہے وہ id یہاں پہ آپ mention کر سکتا ہوں manual اور یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی جب میں نے کچھ جیسے اسی والی email ڈی پہ send کرنا تو میں نے یہاں send کر دیتا ہوں جیسے میں نے سیدھے سے send پہ کلک کیا یہ کچھ process چلے گی اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں email send successful ok کرتے ہیں اب اپن وہاں پہ email ڈی پہ جائے کے چیک کر لیتے ہیں اپنی جو google email ڈی ہے یہ دیکھیں وہاں پہ وہ pdf میں آ چکا ہوگا اپنا جو bill ہے وہ pdf میں اپنے send ہو گیا تو یہ سیدھے آپ اس طرح سے simply اپنے email ڈی کو configure کر سکتے ہو اور اب اس کو send بھی کر سکتے ہو email پہ drop کا bill ہے یہ دیکھیں آپ کا bill number 3 تھا یہ اوپن کر لیتے ہیں آپ کو میں اوپن کر کے بتا دیتا ہوں گا آپ پہ یہ دیکھیں ms techno hub جو بھی آپ کی bill تھا send accurate یہاں پہ آپ کو show ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ دیا آپ کو laser بھی send کرنا ہے اسیز وینڈر کا اسیز وینڈر کا تو میں آپ کو وہ بھی send کر کے بتا دیتا ہوں یہ دی آپ چاہتے ہو کہ میں جس کو send کروں اس کی email ڈی وائیڈی فولڈ آ جائے ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے میں اس account کے اندر یہ email ڈی جو ہے وہ mention کر دیتا ہوں تو میں back آکے اس پہ all time press کرتا ہوں تو یہ نیچے آپ کو option دیتا ہے account جب اپن modify کرتے ہیں یا پھر account بناتے ہیں تو email ڈی کا یہاں پہ mention کر دو گے تو جب اپن email کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنے ایمیل پہ کلک کریں گے تو یہ email سیکسے ٹھیک ہے اب یہ بھی میں آپ کو وہاں پہ email ڈی پہ جا کے چیک کروا جیتا ہوں یہ دیکھ یہاں پہ account laser from bonus علنکی یہ laser وہاں سے pdf میں اپنے email پہ آگیا آپ ایسے direct customer سکو بھی کر سکت تو جن کو بھی اپنا کلنا چاہتے ہو اس email ڈی دے آپ مواشٹر کے اندر mention کر دے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ automatically pick کر کے وہاں پہ دے دے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کر دے نا اور فرینڈز کمنٹ کر مجھے ضرور بتا آگر کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہی